بریٹین کی ایک عدالت نے امیں ایسٹراجنیکا ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ کو لے کر کامتی نے ایک بڑی بات بتا کی اس سے دنیا بھر میں اس کے خطرے کو لے کر بات کی جارہی ہے بھارت میں ویکسین کو لے کر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیسے اس ریپورٹ میں دیکھیں کورونا مہماری نے پوری دنیا کو گھٹنوں پر لا دیا تھا ایسٹراجنیکا ویکسین کے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ خون کے تھک کے جمنے کی بات اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہے بریٹش فارما کمپنی ایسٹراجنیکا نے کورٹ میں خلاصہ کیا تھرومبوسائٹوپینیا سنڈروم کے ساتھ تھرومبوسیس ٹی ٹی ایس کی سمسیہ کو بھی شیلڈ ویکسین کا دللپ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتی ہے ویکسین سے ہارٹ اٹیک آنے کی بات ہو رہی ہے اس سے لوگوں کی چندہ بڑھی ہے بھارت میں ایسٹراجنیکا ویکسین کو کووی شیلڈ کے نام سے لگایا گیا تھا ڈاکٹرز کی بات مانے تو ان کا کہنا ہے کہ جو ٹی ایس ایس کی بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کون کے تھپکے بن رہے ہیں یا بہت ساری سڈن ڈیٹس کی بات کی جا رہی ہے ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی بھی مریض کسی گمبیر بیماری سے گرسط ہوتا ہے اور اس کے بات جو ہے اس کی باڈی میں سے ریاکشن ہوتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی بھی ویکسین لی جاتی ہے تو اگر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہونا ہوتا ہے تو وہ چار ہفتے کی بیتر بیتر ہو جاتا ہے ویکسین نے اس سمیں سیویارٹی بیماری کی گمبیرتہ سے پروٹیکشن دی تھی ہسپٹلائزیشن سے پروٹیکشن دی تھی اور اگر اس کو ایمیجنسی اپروول ملا تھا اس سے پہلے اس کی ایفکیسی اس کی سیفٹی ٹرائیلز دیکھے گئے تھے تو اوہر آل ویکسین پوری طرح سے ایفکیشیس تھی ویکسین سیف تھی اور اگر ہم بینیفٹس اور سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو بہت ہی منیمال سائیڈ ایفیکٹ اور آئی سی ایم آر نے بھی جو سٹیڈی گی تھی اس میں پایا گیا تھا کہ ویکسین پوری طرح سے سیف رہی تھی جن کو کووڑ ہوا تھا گمبیر روپ سے ان لوگوں میں کافی پروبلم رہی لونگ ٹرم کووڑ رہا لونگ کووڑ رہا تو بہت زیادہ ضروری ہے تو یہاں پر پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ویکسین جتنے بھی لوگوں پر لگی ہے وہ بہت ہی طرح سے سیف رہی ہے حالانکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس سے خبرانے کی ضرورت نہیں ہے سائیڈ ایفیکٹس دوسری دواؤں میں بھی ہو سکتے ہیں ویگیانک لگاتار ریسارچ کر رہے ہیں اگر بھارت کی بات کریں تو بھارت میں جو ہے ابھی ایسی کوئی بات نہیں اٹھی ہے اور ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے کہ اب تک جو ویکسینز ہیں وہ کہیں نہ کہیں سیف رہی ہیں اور لوگوں کو پانک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جیتے جی انسان کے وجود کی لڑائی تو وہ لڑتا ہی ہے لیکن الور سے خبر سامنے آئی ہے جہاں پر ایک پریوار نگر نگم کے چکر محض اسی لئے کٹ رہا ہے کیونکہ وہ مرتک صدسے کی مرتیوں کا ثبوت نہیں دے پا رہا اور پریوار ایسا نہیں کر پا رہا ہے تو ظاہر ہے نگر نگم بھی مرتیوں پرمان پتو جاری کرنے سے انکار کر رہا ہے دیکھئے ریپورٹ زندگی کا انت مطلب موت لیکن الور نگر نگم اگر ستیابن نہ ہو تو موت کو بھی فرضی موت بتا سکتا ہے دراصل نگر نگم کے رجسٹار راکی شرما پر وار تیرہ کی پارشد نے ایک گمبیر آروپ لگائے ہیں ان آروپوں پر بھی بات کریں گے لیکن زرہ پارشد گھنشان سونی کے اس بیان کو سنیے وار نمبر تیرہ کا ماملہ ہے اور اسنگ کی میں اس بچے راہول کے پتا جی ابھی ایک ہار ہوئے پچیس کا تاریخ کو اور پچیس سے چھبیس اور ستہ اس کو تیا کرنے کے بعد مہا پر کوئی کرمچاری نہیں تھا اور راکی شرما کو خوبت جی طرح پتا ہے کہ تیز کی شمچان گھاٹ میں کوئی کرمچاری نہیں ہے اور پھر بھی ان سے یہ بچے پانچ دنوں سے چکر گھاٹ رہا ہے اور راکی شرما جی کہہ رہا ہے کہ فرضی موت ہے یہ سنا اپنے پچیس اپریل کو وار تیرے کی رہنے والے پہلات کی کمپیر بیماری کے بعد موت ہو گئی ان کی موت کے بعد سے پریبار مریتیو پرمان پتر کے لیے نگڑ نگم کے چکر کٹ رہا ہے راکی شرما کا صاف کہنائے کہ ان کے پاس جب تک ان کی موت کے سبوت نہیں ہوگے وہ مریتیو پرمان پتر جاری نہیں کر پائیں گے بہت پریجی نہیں ہے اس کا ستیابن نہیں ہے یا تو ہمارا کوئی کرمچاری شمشان گھات پہ ہوتا تو اس کی ریپورٹ کے آدھار پر ہم جاری کرتے ہیں یا ہمارے سمبندی وار جمادار یا انسپیکٹر کی ریپورٹ پر جاری کرتے ہیں نیم کے پتابک مریتیو پرمان پتر یا تو شمشان گھات میں موجود کرمچاری کی ریپورٹ کے آدھار پر جاری ہوتا ہے یا پھر وار جمادار اور انسپیکٹر کی ریپورٹ پر جاری کیا جاتا ہے لیکن پہلات کے انتیم سلسکار کے وقت نگر نگم کا کوئی کرمچاری وہاں موجود نہیں تھا وارٹہرے میں رہنے والے پہلات کی مریتیو کو کئی دن بیچ چکے ہیں پریوار کے لوگ پرمان پتر کے لیے نگر نگم کے چکر لگا رہے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ نگر نگم کے کرمچاریوں نے لاپروہی جیوٹی کرنے میں کی لیکن کھامیازہ پیڑیت پریوار کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو پچھلے کئی دن سے مریتیو برمان پتر کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں الورسی نیوز ایٹین راجستان کے لیے راجندر پرساز شرما کی ریپورٹ اور شریعہ برو کرتے ہیں آج کی دس بڑی خبروں کیوں